یہ ڈبپے ہیں اور اس وقت ہمیں ایک چائے کی دکان پر ہیں یہ نمکین کا ڈبپا ہے ایک رول کا ڈبپا ہے پھر دو ٹائپ کی نمکین اور ہیں یہ کھاری ہے اور اس کے بعد میں نان کھٹائی ہے پھر واپس سے بسکٹ کے پیکٹ ہیں راجنیتی بھی بلکل کچھ اس طرح ہی ہے کہ راجنیتی کے بلکل اس ڈبپوں کی طرح جالالک طرقی کی جو اتباد اس وقت ڈبپوں کے اندر ہے ایسی راجستان ویدان سبا چھناؤ کے اندر کچھ پولٹیکل پارٹیاں ہیں سپا ہو بسپا ہو کانگریس ہو بی جے پی ہو آم آدمی پارٹی ہو یا نمان بینیوال کی پارٹی ہو یا گنشیام تیواری کی پارٹی ہو تمام راجنیتی کے دل ہیں وہ بلکل اس ڈبپے کی طرح راجنیتی میں اس وقت اس چھناؤ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں چھناؤ پرچار پرسار جوڑ شوڑ سے ہو رہا ہے اور اس وقت کون بنے گا مکہ منتری میں ہم آپ اوچھیں پشکر ویدان سبا میں پشکر ویدان سبا میں بھارتے جنتہ پارٹی نے پرٹیشی بنایا ہے سوریش راوت کو اور کانگریس نے بنایا ہے نسیم اکتر کو نسیم اکتر ایک بار سرکار میں منتری بھی رہ چکی ہیں اور سوریش سنگھ راوت کو بھی سنسدی سچی بنایا گیا لیکن پشکر کے اندر کیا کام ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور اس کے بعد اس چناؤ کے اندر کیا مددیں ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے باہو جی آپ کا نام بتاؤ کیا ہے پدھم سنگھ راوت اچھا یہ راجے سرکار جو رہی ہے نا اور پشکر کے اندر آپ کے ویدائک رہے سوریش راوت ان کے کام کاس سے خوش ہیں آپ خوش ہے ساب بہت ہی ہمارے گاؤں کو سونا منا دیا ہے آج گاؤں میں سڑکیں کھڑا پڑی تھی آج سڑکیں تیارے ہمارے سمسانوں کی ایسی دوردرسہ تھی کہ ہم جان نہیں سکتے تھے کہ یہاں سمسان ہے لیکن آج اتنے سمسانوں کو سورگ منا دیا ہے اور پانی بیسلپور کا آئی گیا ہے اور روڑے ٹن پھوڑ ہے آج ہم خوش ہی ہے پانی آرہا ہے پھول آرہا ہے پانی پانی آرہا ہے پوچھ کر ویدان سبا کے اندر پھول پانی اور پانی کی سمسان ہے بھائی ساب پانی تو ہم نے کبھی بیسلپور کا چکا ہی نہیں پانی کبھی چکا بلکل نہیں چکا ٹنکی نیچے بڑی ہوئی ہے ہمارا مکان پرمپرا ہماری پی ڈی اوپر کی ترب رہتی ہے نیچے جگہ بھی نہیں ہے ہمارے دینے کے لیے تو ہم نے تو پانی کی بھینکت سمسیہ آج ہی تو کہہ رہے ہیں پانی کی بڑی سمسیہ یہ من کی سمسیہ کونگریش کی آدھ دن تک ستر سال میں ہی نہیں میٹی ہے پانچ سال ہی ساسن گیا کونگریش کا جوگت تو اس کے کھجانہ کم پڑ گیا اس لیے اس کا کھجانہ بھر نہیں سکتی ہے پبلک جنتا نہیں بھر سکتی ہے وہ وہیں بھسٹا چار کرے گا تب اس کا کھجانہ پیڑ بھرے گا پانی پر پانی پر کیوں کہہ رہے ہیں پانی پر یہ کر رہا ہے اس کا مکانی نیچے تنکی کے پاس ہے یہ دو سو لٹر پانی روز یوز کرتا ہے ہمارا پانی لٹر پانی یوز نہیں ہوتا ہے ان کو پوچھو کہ پانی کی تنکی کے پاس تو آپ کا گھر ہے آپ بول رہے ہو کہ پانی نہیں چکا ہے تو کیوں نہیں یہ تو کہہ رہے ہیں آپ کا گھر پانی پیسہ ہمارا گھر پانی کے پاس ہے پاڑ کی تلیٹی کے اندر بسا ہوا مکم 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 سچائی تو یہ ہے کہ ہمارے گاہوں میں بیسلپور کا پانی پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے یہ ان کے پریوار والے سارے پانی پسن سے ہی پھیتے ہیں لیکن ایک سمجھا ہے کہ گھر گھر کنکشن میں آگیا ہے نا اس لیے جون کیا بازت ہے اس لیے سرکار پابند کر رکھا ہے کہ باقی مطلع ساتھ پانی کرتے ہیں ڈالڈڈال میں آگیا ہے ڈالڈال میں پشتہ ویدان سب آگیا ہے اس لئے کسانوں کو مل رہے ہیں کسیل پیس جو وہ پانی چلانے کا اس میں اترین نہیں ہے جب ہمیں نیتا جی تو آیا ہوں گے دونوں کانگریس اور بجے پی ووٹ مانگنے کاریباً دو سو پیٹ نیچے تو پانی ہے جب ہم چوری کر کے پانی نہیں پیں گے تو پانی نکلے گا ہے نہیں تو یہ لوگ پچاس پچاس آر سار 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 کی شیٹ بڑھات بڑھتے ہیں ہمارے ہی لائٹ جب بھی مسین دیکھ لیتے ہیں تار جوڑے ہوئے پچاس آر کی شیٹ بڑھتے ہیں یہ شیٹ کیا ہوتی ہے شیٹ بڑھتے ہیں ہمارے وہ ہمارے بھگر چوری بھگر پانی نہیں کٹیں گے پانی پیڑے کی پریسا نہیں ہو جاتی ہے ہمارے تو بجلی تو ٹاٹا والے آتے ہوں گے یہ میٹر کو چھےڑا چھاڑی کرتے ہیں میٹر بڑھ جاتا ہے وہ لوڈ نہیں لیتا ہے پھر پانی کہاں سے پیے کاریباً 200 بٹ کے نیچے پانی ہمارا تو یہ نہیں کریں گے تو پانی پیڑے کے لیے پانی نہیں ہمارے چور ہو گئے ہیں اچھ کال ایک بار ہاں ایک بار بھر دیتے ہیں تو واپس وہ ہی پیسے جھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں میں نے ابھی بھر دیا باہت سٹھ ازار روپ ہے واپس بھی وہ ہی جھوڑ کے آگے باہت سٹھ ازار بل کتے مہینے کا یہ تو لگاتار بڑھ رہا ہوں میں ہم نے فائل نہیں وہ جیسے بل آیا وہ بھراہ پیلنٹی واپس آتی ہے اور اس کے بعد میں پھر واپس بڑھ دیا میں نے یہ پینلٹی کس بات کی یہ تو پتا نہیں ہماروں کو وہ تو انہیں نہیں چوری نہیں کرتے ہیں میرے سے چل رہی ہے گھر کا بل میں رہا ہے ہاں گھر پہ بھی چوریا کرتے ہیں خیتوں میں بھی چوریا کرتے ہیں بجلیوالوں کو کوئی کسور نہیں ہے بجلیوالوں نے کنیکشن دیا ہے گھر پہ یوز کرنے گا ٹھیک ہے آپ اس کو آپ اس کو کوئے کے روپ میں یوز کرے ہوئے تو بجلیوال کنیکشن نہیں پکڑیں گے پکڑیں گے آپ کو جو گھر کے گھر میں یوز کرنے کے لیے دیا گھر میں یوز کرو نا کیوں 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 کی مطلب یہاں سے پشکر سے ہماری جنتہ پارٹی ہم کانگریس ہی ہیں خود لیکن ہمارے کو معلوم ہے کہ کانگریس کے ساتھ میں کیا دکھ پاتے تھے ربی کیا راجہ رئیس ہی ہے ہمارے جو بھائی لوگ ہیں ہر آدمی بولنے کو ہر آدمی کو مائنٹیڈ ہے تو ہر آدمی کیا ہے کہ اس پانچ سال میں اتنا مطلب وہ آگے آگیا ہے اتنا آگے بڑھ گیا ہے راجستان کی نہیں کیا جائے تو ہم نے سوچا کہ ہم ستر سال تک ہمارا دیش کو پیچھے لائی تھے کانگریس کا ساتھ دیکھیں کانگریس کے کارکرت کتے سامنے تک رہے میں کم سے بھی کم 20 سال تک 20 سال کے کانگریس کے کارکرتہ کی آواز کانگریس کے ادھیکش راہول گاندی اور سچین پیلٹ اشو گلو تینوں کو سننی چاہیے یہ بہت ضروری ہے کہ کارکرتہ بی جے پی سرکار کی تاریف کر رہا ہے جب آپ کے پوشکر میں کاشت کاروں کی ستھی کیا ہے کسانوں کی بہت حالت کاراب ہے کیونکہ مارکیٹ میں سبجی کا بھاو نہیں ہے دان کے بھاو نہیں ہے کسی کے بھاو نہیں ہے کسان بہت ناجو کی ستیتی میں بہت ناجو کی ستیتی میں سرکار جب آئیتی تو سرکار نے یہ کہا کہ کسانوں کے لیے پوشکر کے کاسکاروں کے لیے پھولوں کی ایک منڈی بڑی یہاں بنای جائے گی اس کی کیا اسططیوئی مڑی ہے مڑی ہے لیکن ابھی چالوں نہیں کی بھولوالی منڈی میں ابھی سوروں کا ہو گیا وہ گھوڑا سوروں کا گھوڑا میں سور ہی بڑھتے ہیں اس میں کوئی منڈی منڈی نہیں ہے یہ گیٹ ہے منڈی کے تو ہم جاتے ہیں اس میں پریسانی پاکے سبجی لے جاتے ہیں کسکر کی منڈی کے انتر مکانے ملی ہے ان کو گھر 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 کی طرح یوز کر رہا ہے مکان کی طرح یوز کر رہا ہے ایسے جن کو دکانے الوٹ ہوئیں وہ لوگاں اس کو گھر کی طرح اپیوگ میں لے رہے ہیں ان کی پوری فیمیلی ری ہے ٹوٹل واوسو بھی دہ مل رہی ہے آرام سے آپ کچھ پشکر سروار کی سمسیہ ایک بتا رہے تھے وہ کیا ہے وہ پشکر سروار کے سیوریز کا پانی سب سے بڑی سمسیہ پشکر کی مین پشکر کی سمسیہ سیوریز کا گندہ پانی جاتا ہے اس میں اور یہ نہ تو کونگریہ سرکار کرا پائی نہ بیجے بھی سرکار کرا پائی یہ کوئی بھی یہاں پہ ملے بند آتا ہے اس کو یہ جرور بات سننے چاہیے کہ پشکر کی مین سیوریز کی سمسیہ وہ سمسیہ قتم ہو یہاں پہ ایک پشکر پشکر کے آس پاس کے کئی گھاں میں جہاں ایک بڑا اسپتال نہیں ہے یہاں ایک اسپتال بھی ہونا بہت جرور یہ پشکر کے اندر یہ پشکر کی مین دو سمسیہ بڑی بڑی سمسیہ یہ چھوٹے اسپتال تو ہوں گے چھوٹے ہیں لیکن پشکر میں جو ہے ہمارا ایریا لگتا ہے پشکر ویدان سبا چھتر اس میں ہسپیٹل کی ویوستہ نہیں ہے ہے ہسپیٹل سرکاری ویسے لیکن ڈوکٹر ٹیم پہ نہیں رہتے آیا کوئی ٹیٹمنٹ ہوا ڈوکٹر نہیں ہوتے مریض کو بھٹکنا پڑتا ہے ادھر ادھر اور اگر کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی ہوتے تو وہاں ڈوکٹر کو جانے کے بعد میں اگر کوئی ڈوکٹر ملتا بھی ہے تو اس کو ڈائریکٹ از میں ریفر کر دیتے ہیں یہاں پہ کوئی علاج نہیں ہوتا ہے وہ اسپتال میں دوائیوں کی استطیق کیا ہے کیونکہ ایسا سنا ہے ہم نے کی کانگریس دوائیوں کی ویستہ نہیں ہے وہ تو کیول جو کوئی پھور ملٹی کے لیے دو چار دوائیں دیتے باقی ساری میڈیکل سے دوائیوں کی ویوستہ نہیں ہے ہاں ہاں جو ہے لگتے ہیں ڈوکٹر صاحب لیکن وہ کام نہیں کرتی ہے سرکار کا یہ ہی تو وہ چک اس کا وہ جو ہے نا شاشن اور سرکار دونوں میں تال میلنی بیٹھ رہا ہے وہ کیا کی کمپنی ہے جو دوائیوں کی کمپنی ہے نا ایک سرکار سے کسی کی بھی منو ہم کسانوں کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کمپنی ہے نا جو جیسے پھوارا ہے ڈریپ لائن ہے ان کے جو منانی والی کمپنی اور سرکار کے جو بھی کسی بھی سرکار کا ویدائی کھائے گا وہ ان سے ملے گا اور سرکار مل گئے گا ان سے ڈائیڑیٹ کمیشن کھا جاتا اور سرکار کی سبسیڈی اس کے ساتھ میں چلے جاتی ہے اور مال وہ ہی دیتے ہیں جو ہم پیشہ بڑھتے ہیں کمیشن کھوری بہت زیادہ ہو رہی ہے کمیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے یہ تو پہلے بھی ہوتی تھی کانگریس سرکار میں ہوتی ہے ابھی بھی ہوتی ہے ان کو روکے گا پرشاشن ان کو پاس لے جا کے دکھاتے ہیں کہ یہ بیس روپے پھوٹ کا مال یہ ہے یہ تمہارے ساٹھ روپے پھوٹ کا مال ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بیس روپے پھوٹ آڑا مال اچھا ہے اس کے اندر چار پانچ ڈوکٹر بیٹھتے ہیں تین چار ڈوکٹر وہ ڈوکٹر نام ماتر دو گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں اور بعد میں اپنے ڈوکٹر الگ الگ اپنے حساب سے ڈسپینسری کھوڑ رکھئے مریجوں سے سو سو روپے پیش لیتے ہیں اور الگ سے مریجوں کو دیکھتے ہیں وہ سرکاری ڈوکٹر سرکاری ڈوکٹر یہ یہاں کا حال ہے پسکر کا سب سے بڑی سمجھ جائے ڈیڑھ سو روپے تک پیش دیتے ہیں اور الگ چیمبر میں بیٹھ کے اس ہی شپطال کے الگ کمرے میں بیٹھ کے پیش لے کے پھر دوائی لکھتے ہیں وہ دعائی بہال لینے پڑتی ہے ہمارے کو وہ اندر نہیں ملتی ہے ہسپیٹل کے اندر شکایت نہیں کرتے ہیں اس وقت کس کو کریں شکایت گاہم والے پڑے لکے ہوئے تو وہ کرتے ہی نہیں ہے لیکن ہم گاہم والے پڑے لکے نہیں ہم جانتے ہی نہیں ہے ہمارے کو پولیس وڑے بھی دھمکہ دیتے ہیں تو ہم تھانے میں چلے جاتے ہیں یار کیا ہوگا کہاں بند کر دیں گے کیا ہوگا جیسے ایسی ایسی اسپطال میں جو شگر کو پیسنٹ ہے اس کو وہاں سے ہی جو بھی انجیکشن ملتا ہے وہ اسپطال سے ملنا چاہیے نا وہ بار مارکیٹ کا لکھ دیتے ہوں آپ سے بہت سمجھدار ہوا یا کہ نگرپالی کا کے چیئرمین یا کہ پارسط سبھی لوگ ویسے یہ کوئی پہ دباؤ ڈالتے ہی نہیں چیورت کرے کرے کس کو پپل کس کے بات جائے شکری Zack کرنے کے لیے یا آپ نے پرست کے بات جائے گی یا اپنے أمنے کے بات جائے گی یا اس سے زیادہ اور کس کے بات جائے گی اپنا چیرمین نے کوئی سنتانی پپلک کی کان سنتان اس جیتنے کے بعد کوئی کسی کی نہیں سنتا سب اپنی شیلس پیر کے لیے جیتنے کے لیے بعد باقی کوئی نہیں سنتا بات کوئی سنتا نہیں ہے جیت تک چناؤ تک ہی رہتا ہے یہ بات یہ وعدہ سب چناؤ تک ہی ہے کہ وہ ٹوٹل ہم نے تو اب اس سال یہ نہیں ہے دیکھا ہے کہ کسانوں کے پچاس جار محب ہوئے اور ہمارے کو کچھ یہ ہم نے تو سب سے بڑا سرکار کا دنیو بات مانتا ہوں کہ ہماری عورتوں کی عجت بچا دیئے جو وہ لیٹرنگ منا دیئے اور گیس سرکار کی کہ آج دن دن تک ہمارے ستر سال ہوگے آج دن تک ہمارے گاؤں والوں کو پٹے نہیں ملے پورے گاؤں میں ہر گاؤں میں پٹے ملے یہ بیجے بھی سرکار کی یہ سب سے بنیو پٹے چاری ہو گئے ہیں ہمارا گاؤں میں ایک طرح سے مطلب نیتا لوگ ہم کو ڈراتے دھمکاتے تھے کہ آپ کے گاؤں تو سی سے گاؤں میں جب میں پتر ماروں گا تب توٹ جائے گا اس باقی یہ سریج یا جیسے کوئی بھی راستان کی میڈم مسندرہ جی کی سرکار ہو آج دن تک ہمارے گاؤں کے اندر کب بھی بھی پٹے نہیں ملے اب بھی ہمارے گاؤں میں قریباً سو ڈیڑھ سو لوگوں کو پٹے مل چکے اور سو ڈیڑھ سو اور فائلے بنی ہوئی ہے کمپلیٹ قریب کریں سب لوگوں کو پٹے مل جائیں گے اور ہماری آبادی ستر سال سے کیول پچیس بھی کا آبادی تھی اس گاؤں سرکار نے ہماری پونے دو سو بھی کا آبادی بڑھا دی یہ بہت بڑی اپلپ دیئے سرکار کے ہمارے گاؤں بھی آبادی بڑھائی ہے آبادی بڑھا دی اچھا ہوا بتائیے پوشکر کے اندر نشے کا کارووار بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے نشے کا تو بڑھ رہا ہے کاروار میں کوئیسا لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نشہ نہیں کرتے خود نشہ کر کے اپنی پسلیاں بھیٹر کرا کے بیٹا ہے اور خود نشے کا کاروبار کاروبار کے لیے یہاں کا پولیس پرساشن یہاں کے جو چیئرمین ہوتے ہیں یہاں کے پارسد ہوتے ہیں ان کے سبیوں کے آدمی کرتے ہیں اور وہ سب کی ملی بکتی ہوتی ہے کوئی نہیں پکڑتا یہاں پہ پرساشن اور یہاں کا جو جن پرتی نہیں تھی ہے نا یہ جو چونے ہوئے لوگ ہیں ان کی ان کا یاد بھی دند کرتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں تو ان کا نام نہیں بتاتے ہوں ان کے بینہ تو پشکر میں دھارمی کستالیاں نشہ کا کاروبار کا کیا لینا ہے پرساشن منتلی لے کے یہ نشہ کرواتے ہیں پورا نشہ یہ پرساشن کی منتلی کے منتلی کے بینے ہو ہی نہیں سکتا منتلی لیتے ہی اور سارا نشہ ہوتا ہے ان کے دھیان میں سب پرساشن کس پورا دھیان میں ہے کہ یہ نشہ کون کرتا ہے کہاں سے آتا ہے ان کے پاس سب رہتا ہے اچھا یہ 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 جو نشے کی کاروبار بڑھتا جارہا پوشکر میں اس پر روک کیسے لگا پائیں گے کیونکہ ووٹر لوگتندر کا پروہ ہے ساتھ دسمبر کو ووٹ دینا ہے تو ووٹر کے پاس ابھی تو طاقت ہے مگر ووٹر کے پاس مانتے ہیں مگر کونگریس کو دکھائیں گے تو وہ بھی روک نہیں پائے گی بی جے پی کو طاقت دکھائیں گے وہ بھی روک نہیں پائے گی تو پھر ووٹر کیا کرے ووٹروں کو تو کیونو ووٹ دینا ہوتا ہے وہ کسی ایک کو تو دیں گے تیسرا وکل پر راجستان میں ہے نہیں کوئی مجبوط بھائی تیسرا وکل پہ ہے مجبوط تو بات کریں کوئی باتیسرا وکل پہ نہیں ہے یہاں تو دو پارٹیوں کے ٹکر ہوتی باقی تو کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ تو بوٹر کیا کریں نسے کا کاروبار کیسے رکھے گا بتاؤ آپ بتاؤ کیسے رکھے گا ٹکنے کے کوئی چانس نہیں ہے کسانوں پہ دھیان نہیں دے گا تب تک بھارت کی استیتی نہیں سودھ رہے گی کوئی بھی سرکار آؤ کونگریس کی آؤ چاہی بھائی بیجی پی کی آؤ یہ نوکری کے جو سرکاری کرمچاری ہے نا کہ اندر کو چاہی راجی سرکار سرکار دیتی ہے وہ کام عام لوگ ان سے زیادہ پڑے لکے ہیں اور 300 روپے میں نوکری کرتی ہے سرکار پاگل ہے جو اس کرمچاریوں کے پیچھے پڑی ہوتی ہے اور وہ ہرتال کرتے ہیں اس کے پیشے بڑھا دیتی ہے اور کسان کی ڈھوڑ در آنے والے پچاس سال کے اندر بھارت کو کھانے کے پھوڑے پڑ جائیں گے کیونکہ کسان آدمتیا کر کے اور کھیتی کو چھوڑ کے مطلب یہ ان کی بات ان لوگ کو ضرور سننی چاہیے جو لوگ سرکاری کرمچاری میں ہیں اور ہرتال پر چلے جاتے ہیں تو وہ ہرتالوں چلے جاتے ان کی تنکہ کاٹ لینی چاہیے یا ان کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے دوسرے ان سے زیادہ پڑے لکے اور ان سے زیادہ مائنٹیڈ آج کی سمیمہ ہمارے بھارت میں پڑے لکے یو آ ہے ان کو نوگری پہ لگا لینا چاہیے ان کو دینا چاہیے بھائی آپ کو نہیں پوچھا رہے تھا آپ چھوڑ دو اس کو آپ گھر جاؤ دوسرے کو تورنٹ کر لینا چاہیے ایسا کانون مننا چاہیے ہماری سرکار میں تب ہمارا بھاروت 15000 روپے مہین میں مزدور کرنے کے لیے تیار ہے اس کو نہیں گورنمنٹ دل کرنے والے ان سے زیادہ دیماغ ایک والے ان سے زیادہ پڑھا لکھا آج انپڈ انپڈ سرکار انپڈ کرمچاری کو کم سے کم پچھال چالیس پچھا پچھا سجار دیتا ہے ایک میرا جی جا جی ہے ان کو ستر ہزار روپے دے رہی ہے جبکہ اس میں اکل نہیں ہوگی کریباً وہ کام نہیں کرتا ہوگا دو سو روپے کا روز ان کو ڈھائی جار روپے روز دے رہی ہے وہ کام نہیں کرتا دو سو روپے ڈھائی جار روپے روز کا ہماری سرکار ہمارا میند کمائی ہوئی ٹیکس کا پیشہ ان کو بیوکار دیریان سرکار ان کو اس ریتی کو کٹے گا تب بھارت اوچھا اٹھے گا ایک دھم اور کسان کو پھول پیشتی دینی چیئے کہ بھائی تو پیدا کر ہم بار ویدیش بیجیں گے اس چیز کو تو ہمارا زیادہ پیدا کریں گے تو ہمارا زیادہ آمدانی ہوگی اچھا آپ کا نام کیا ہے میرا نام پڑم سنگھ پڑم سنگھ بہت دلچسپ بات بتا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بھی پڑم سنگھ کی بات کو سنیں گے تو رومانچی تو ہو اٹھیں گے کہ آخر ان کے جو آئیڈیا ہیں وہ کس کس طریقے سے ہیں کہ کس طریقے سے سرکار کے جو کرمچاری ہیں راجے کرمچاری کینڈرے کرمی جو ہرتال پر چل جاتے ہیں ان کے لئے انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ان سے سرکار کو کیسے نپٹنا چاہیے خیر اپی ٹی وی انڈیا آپ سے اپیل کرتا ہے کہ ساتھ دسمبر کو اپنے گھر سے باہر نکل لیے اور مدان کے اندر پر جا کر وہ اٹھ کیجئے کیمرا پرسن راجویر کے ساتھ سوشیل پال اپی ٹی وی انڈیا پوچھ کر موسیقی